اسلام علیکم کیف سیون آج کے لیکچر میں کھاکاز کرتے ہیں لیکچر نمبر تھرٹی ٹو آج کے لیکچر میں جو کنسپٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی نہیں ہے صرف تیسٹ کی ڈسکشن ہوگی لئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹائمز آیا ہوگا کنسپٹ ڈسکس ہوگا اور سب سے زیادہ کنسپٹ آج ہی کے لیکچر میں ڈسکس ہوں گے پورا پورا چپٹر ڈسکس ہوگا کیونکہ ٹیسٹ میں تو پورے چپٹر میں سے کوئیسن ہے نا اور ہم اس بہانے سے کوئی کروین کریں گے ان چپٹر کے جن کا پہ ٹیسٹ بیس کر رہا ہے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کنسپٹس آئیں گے بار بار آپ سے پوچھوں گا کبھی ڈیفینیشن پوچھوں گا کبھی ڈیز پوچھوں گا کبھی اتھارٹی پوچھوں گا اور آپ مجھے ٹھک 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 کر کے بتاتے جائیں گے کہ سر یاد کرنے والا ہے یہ بھائی کہیں گے ریوائز کرنے والا ایسا ہے وہ بھائی کہیں گے سر میں پرسوں سے بیوار ہوں ایسے ہوگا کیا کہ آپ بتا دیں گے جواب پکا جواب بتا دیں ابھی پتہ چل جاتا ہے ابھی پتہ چل جاتا ہے ابھی شروع ہوتا ہے مقابلہ آپ پر میرا ٹیسٹ ہمارا پہلا تھا اس میں ایم سی کیوز ہم نے کل ڈسکس کر لیا تھے آپ کی کلاس ہو رہی تھی ٹو اے پہ کل جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا ہماریٹ کمکنی کی ریسٹکٹ کنڈیشن آج تک یاد کر کے آئے ہوں گے ہماریٹ کمکنی میرے کمکنی بیچ بائی ایڈ آرٹیکلز تین کنڈیشنز تھی کلیئر چھاپ دے نہیں آمنے بی سیڈان لیمیٹیڈ ایس ایل ایک کمپنی میریٹیڈ بائی گارنٹی کس کو اندرلائن کرنا ہے میریٹیڈ بائی گارنٹی میں اپنے کنسر پکا کرلوں پہلومیٹی بائی گارنٹی کا کنسر پکا تھا کمپنی جس میں کیا ہوتا ہے لییبیلٹی ہوتی ہے لیمٹیڈ ہے بیم آنٹ میم باز اگری تو کنٹریبیوٹ at the time of winding up winding up ہاں جی بالکل جو انہوں نے agree کی ہوتی ہے کیا memorandum میں وہ amount لکھی ہوتی ہے کہ ہر member نے کتنی الائیبیلڈ دے کیا ہر member کی amount same ہونا لازمی ہے نہیں وہ جتنی agree کرنا چاہے کر سکتا ہے اچھا صرف یہاں تک کیا کے بعد ختم ہو گئی تھی کہ آگے بھی چلی تھی بات بھئی صرف آگے one year کی بات تھی امount agreed کی بات تھی کہ one year کی بھی تھی one year کی کیا بات تھی within one year کمپنی چھوڑ دیتا نہیں ہے اگر اس کے کمپنی چھوڑنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر background ہو جاتی ہے تو وہ بھی لائیبل ہوگا اپنے دور اقتدار والے debts کے لیے چھوڑنے کے بعد ایک سال والی بات زیادہ ہے ہمیں کیسٹڈی کے پوائنٹ اوپے سے یہاں پہ دیکھیں کیا ہواسے ڈان لیمٹی کمپنی لیمٹی قرارنٹی having a share capital has been incurring limited by guarantee کا share capital ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے incurring losses for the last three years initially s.l. had four directors member اس کا مطلب کیا four directors members کا مطلب کیا ہوا وہ بھی directors بھی ہیں اور members بھی ہیں a b c and d on first light 2019 c had transfer all his share to d اس نے سارے shares d کو transfer کر دی share capital بھی تھا نا سارے shares d کو transfer کر دیے اب اس کا مطلب کیا ہوا یہ اس لائن سے کیا بتانا چاہ رہا ہے اس نے اپنا سارے کا سارا share transfer کر دیا he sees to be a member he sees to be a member اس sentence سے وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے ہمیں وہ member نہیں رہا کمپنی کا اچھا member نہیں رہا تو کیا ہوگا اب ڈی ڈی اس کی جگہ بے member بن گیا اب یہ date میں لکھے گا case study کے پالٹو سے چھوٹا سا concept پوچھ رہا ہوں آپ سے اگر case study کے اندر dates mention ہو question کے اندر date mention کیا ہمارے solution میں dates mention ہونی چاہیے پھر سے بتائیے کیا case study میں dates mention ہو ہمارے solution میں date mention ہونی چاہیے پھر سے بتائیے کیا case study میں اگر dates mention ہوں ہمارے solution میں بھی dates mention ہونی چاہیے yes dates کا مطلب ہی یہی ہے ورنہ وہ ایسے بات کرتا ہے 1 year, 2 year, 3 months dates کا مطلب ہے اب یوز کر کے مجھے کلکولیٹ کر کے بتاؤ کس دن کیا ہوگا اچھا اب on 1st March 2020 A, B and D decided to wind up the company voluntarily انہوں نے کسی نے کہا نہیں تھا کسی نے کہا ہوتا نا تو ہم کہتے compulsory winding up ہے انہوں نے خود اسے بیٹھ کے فیصلہ کیا بعض اوقات بینک کہتے ہیں بینک کہا اے بھائی میرا لون واپس کر دے تو کوٹ کے پاس جا رہا ہوں کوٹ کو کہوں گا یہ کمپنی لون لے کے کھا جاتی ہے پیسے اس کو بند کر دے پھر کوٹ کی طرف سے اڈر آئے گا نا پھر اچھے رہو گے وہ compulsory winding up ہے وہ winding up اگر کوٹ کی طرف سے اڈر آئے وہ کیا ہوتی ہے یہ voluntary winding up ہے اس کا مطلب کیا ہے میمبر نے خود اپنی مرضی سے کہا کمپنی کو wind up کر دیا جائے لیکن winding up تو winding up ہے چاہے voluntary ہو چاہے کمپلسری ہو winding up تو company wind up ہوگی اس میں voluntary کے بجے سے ایک relevance نہیں ہے voluntary کی relevance آئے گی chapter 12 کی case study میں آخری chapter کی case study میں ابھی اصل لفظ جو ہے جو power word وہ voluntary نہیں ہے وہ کیا ہے winding up ہے انہوں نے فیصلہ کر دیا winding up ہوگی explain the liability of A, B, C and D چار بندوں کی liability A کی لیتا B کی لیتا C کی لیتا D کی لیتا بتائیں کہ اگر A, B اور D کی ایک جیسی liability ہے تو اکٹھی کر کے بتائیں A کی لیتا B کی لیتا C کی لیتا D کی لیتا لیتا بتائیں کہ اگر A, B اور D کی اکٹھی ایک جیسی liability ہے وہ اکٹھا بتا دیں اور C کی لیتا بتائیں اکٹھا بتا دیتے تو A, B اور D کی liability بتائیے کیا ہے جتہ انہوں نے agree کیا ہے اس amount تک لیبیلٹی ہے جتہ انہوں نے agree کیا اس amount تک liable ہوں گے to contribute clear جی اچھا بات C کی liability کے اوپر میرا تو یہ خیال ہے C کی لیبیلٹی نہیں ہے بھائی وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے چھوڑ کے جانے کے بعد بھی ایک سال تک liability ہوتی ہے اب یہ decide کیجئے کیا اس کے چھوڑنے کے بعد ایک سال کے اندر اندر company wind up ہوئی ہے کی ایک سال کے اندر اندر wind up ہوئی ہے لیابل ہے جسی بلکل C لیابل ہے آپ نے date کے ساتھ لکھنا ہے لیابل 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 پہلے اگلا سوال یہ ہے کہ لیابل کس چیز کی کتنی مان کی جتی اس نے اگری کیا ہے وہ وہ maximum ہے اور اس میں بھی ان dates کی update جب تک نہیں update کن dates کی ایک جولائی 2019 تک جو dates تھے لیٹر کی نہیں اس سے اس دن کو جتنے dates تھے ان dates کے لیے لیابل ہو گئی سمجھ آری بات کی کنسیپ تھوڑا سا مشکل ہے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا within one year لیابلٹی ہے پھر ڈیسائیڈ کیا کس amount تک کی لیابلٹی ہے پھر ڈیسائیڈ کیا کن dates کے لیابلٹی ہے پہلا کیا لیابل ہے سی ریزن within one year تھا دوسرا کس amount تک لیابل ہے جو amount agree کی ہے اور کن ڈیسائیڈ کے لیے جو 31 july یا 1 july یا اس سے پہلے کے لیے کوئی پرابلم اس question دیکھیں جتنی agree کیا ہے وہ maximum limit ہے اگر فرض کیجئے agree کیا تھا 10 لاک اور جو ڈیسائیڈ نکلتے ہیں 1 july تک وہ نکلتے ہیں 7 لاک کتنی لیابلٹی بے کرنی ہے 7 لاک بے کرنی ہے جو agreed amount ہوتی ہے وہ maximum cap ہوتا ہے اور کی question شاہ باش یہ سوچ رہا تھا میں کسی جو نہیں پوچھا کہ اگر ایک company limited by guarantee اس share capital ہو بھی سکتا نہیں بھی سکتا share capital ہے نا تو پھر liability دو طرح کی ہو گئی ایک unpaid amount والی ایک جو guarantee کی ہے وہ والی اور ایک unpaid amount of shares والی double اس میں آپ چاہیں تو end پہ ایک line لکھ سکتے ہیں کہ company limited by share ہے تو اگر partly paid shares ہیں تو وہ liable ہوگا ہر member اس کو pay کرنے کے لیے لیکن چونکہ question میں partly paid کا لفظ نہیں لکھا اس لئے ہم یہ assume کر سکتے ہیں کہ normal situation ہوگی اور normal situation آج کل کیا ہوتی ہے share fully paid ہوتے ہیں آج کی دنیا میں آپ کو share partly paid issue ہوتا نظر نہیں آئے گا 100% confirm ہے پرانے اگر کسی کمپنی کے پڑے ہوں اور اگر ایسا case وہ بتاتا ہے partly paid shares کلیر شاہ باش یہ اچھا point آپ solution میں ایک line میں لکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی member کے پاس partly paid share ہیں تو اس کی liability کو fully pay کرنے کے ان paid amount بھی pay کرنے کی ہوں نہیں اس کے لئے مانیر کا رون نہیں وہ شیئر چاہے جب مرضی ایشو کی ہو لائیب 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 اور کی question دیکھیں یہ پہلے ہمارے سلیبس میں concept ہوتا تھا وہ debt کی amount دیا کرتا تھا رہم نے allocation کرنی ہوتی تھی کہ کون بندہ کتنی amount ہے ایک بندہ نے 5 لاک guarantee دی اور default ہوا 3 لاک کا بتائیے اب distribution ڈیر ڈیر لاک کی ہوگی کہ ایک لاک اور دو لاک کی سمجھ نہیں situation یہ پہلے ہمارے سلیبس میں ہوتا تھا اب نہیں اس لئے میں اس کا جواب دے کے آپ confuse نہیں کرنا چاہتا اس کو skip کر دی گئے ویسے اگر میں جواب دے دوں سمجھ آجا ٹھیک ہے نہیں تو نہ سہی لاک کہتا ہے liability ہوگی equal subject to maximum equal ہوگی liability subject to maximum جس کو سمجھ آگی ٹھیک ہے جس کو نہیں سمجھ آئی ignore کر تو اس سمجھ کیوں نہیں آئی سمجھ آئی سمجھ آئی سمجھ 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 نے question پوچھا میرا دل کیا مائے کتا گولی مارے اس کو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں چیز مارے سمجھ سمجھ آئی ٹھیک ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھ لائی بیلی ٹھیک میکسیم جو ماؤنڈ آگری کیا بس تھری اے انڈر دا پرفیون دا سمجھ 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 مخدوم لیمیٹیڈ میوی ڈیم ٹو بی دا سبسیڈری آف حاکیم لیمیٹیڈ اس میں جو سب سے اہم چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ کو کنڈیشن آتی ہوگی میجوریٹی آف وارڈنگ سیکیورٹیز کنٹرولز کمپوزیشن آف وورڈ لیکن آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے ہولڈنگ کے پوائنٹ آف اسے کہ سبسیڈری کے پوائنٹ آف اسے سبسیڈری یعنی یہ نہیں کہنا اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایف ایک کمپنی ہولڈز اونز کنٹرولز میجوریٹی وارڈنگ سیکیورٹی آف ادھر پارٹی تو آپ ہولڈنگ کمپنی کی ڈیفینیشن لکھ رہے ہیں سبسیڈری کے نہیں لکھ رہے ہیں اس نے پوچھا کس کی ہے سبسیڈری کی ہم کیا لکھیں گے مخدوم لیمیٹیڈز مور دین فیفٹی پسند وارڈنگ سیکیورٹیز آر ہیلڈ بائی خاکیم لیمیٹیڈ اس طریقے سے کرنا مخدوم بورڈ آف ڈیریکٹ کمپوزیشن آف ڈیریکٹر آز کنٹرول بائی خاکیم سبسیڈری کے پوائنٹ آف یہ اہم چیز ہے کیونکہ سبسیڈری کی پوچھی ہے سبسیڈری حالکہ کرائیٹی ایریا سیم ہے لیکن سبسیڈری کی پوچھی سبسیڈری کی پوائنٹ آف سے بتانا ہے ہولڈنگ کی پوچھے ہولڈنگ کے پوائنٹ آف کلیر جی نیکس پارڈ بی یہ تو ہم نے شاید کر لیا تھا یہ کوئیسن کیا ہو ہے نا کلاس میں بول دے نہیں کیا بھول جائے مکر جائے مکر جائے مکر جائے کتنے کیا ہوا چند اور کتنوں کا خیال نہیں کیا ہوا یہ بھائی دو کہہ رہے نہیں کیا ہوا ان کے لئے کروارا ہوں کاغان ریشن لیمٹ سکسٹی پرشن شیئر آوٹ آف ٹوٹل پیڈ آف اینا پبلی کمپنی نیم نران سیل کے لیمٹیڈ یعنی کی ایر کے پاس سکسٹی پسن شیئر کس کے نیم نیم کے اب یاد رکھے کسی کیس سٹڈی میں اگر ایک سے زیادہ کمپنی آ جائیں فلو چارڈ یاد آ رہا ہے تو یہاں پہ فلو چارڈ اوپر کیا رکھوں کی ایر 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 بہترین شابہ اب یہ صرف دو سروان یہ یہ پارٹی سویڈ کرے تو مجھ اندازہ ہو جائے کہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں کی ایر 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 سکسٹی پرسنٹ شیئر اچھا یہاں سیکس سیڈی بتائیں شیئر 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 یہ ذہن میں رکھیں اگر سائلنٹ ہے شیئر کی حالان کے دو ٹائپ سو ہوتی آردنی شیئر شیئر لیکن یہ تو پوسیبل ہے کہ کسی شیئر کمپنی ہے اس کا پریفرنس شیئر نہ ہو یہ پوسیبل نہیں ہے اس کا آردنی شیئر نہ ہو اس لئے اگر سائلنٹ ہیں پھر ان کا ریلیشنشپ کا نیلیس کریں گے آگے کہہ رہا ہے این ایس 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 شیئر او تھنڈیانی آئیس کریم لیمیٹیڈ تھنڈیانی آئیس کریم لیمیٹیڈ سے یاد آیا ہے بھائی چائے کا کیا سین ہے شیئر انتظام ہو رہا ہے شاہ میری چائے ہاں میں آپ کو آج پھر کہہ رہا ہوں کہ چائے پیوں گا تھنڈیانی آئیس کریم لیمیٹی آئیل اب اگلی کمپنی کون سی آگئی آب ان ایس 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 �� ایس 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 ہوگا کہ میں پی رہا ہوں اور آپ نہ پیئے یا آپ پی رہے اور میں نہ پیئے ہوتا ہے بھر ٹھیک ہے پھر رہے اسے کہہ دیا ہوتا ہے چل اس کا مطلب کیا ہے کمپوزیشن بورڈ کنٹرول ہو رہا ہے اب دیکھیں ہمیں لا نے ہولڈنگ سبسیڈیو کے دو کرائیٹ ایریا دیا ہے ایک شیر بورڈ کے اس میں کمپوزیشن بورڈ کنٹرول ہو رہا ہے شیر ہولڈنگ نہیں ہے اس کے مطابق و لنکھ سب سیڈیو کا ریلیشنشپ نہیں ہے اس کے مطابق ہے تو بتائیے کریں گے ہولڈنگ سب سیڈیو ریلیشنشپ ہو گیا ہم لکھتے ہیں کہ ہولڈنگ سبسیڈر ریلیشنشپ کریئٹ ہو گیا یاں اس میں نسل ھولڈنگ ہے تیل سبسیڈری ہے آج آپ کو بتائیے یا تو ان کیا ہے Majority of voting securities آگئی Majority of voting securities آگئی تو کیا ہوا یہ Holding subsidiary relationship Holding subsidiary relationship create ہو گیا اب دیکھیں relationship بتائیں گے پہلے ان دو کا کیا رہا Holding subsidiary پھر ان دو کا پھر ان دو کا آپ کو یاد ہے کہ جو Holding subsidiary کا relationship ہے وہ directly بھی create ہوتا ہے indirectly بھی create ہوتا ہے indirectly کی بات سمجھ نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی میں بتاتا ہوں یہ اس کی subsidiary ہے فرض کیجئے اب میں اس میں variation نکال لوں ایک case study ہے میرے ذہن میں آئی کے اب نے پوچھی تھی اس کو ذہن میں رکھ کے اب نسل اور تی آئیل میں Holding subsidiary کا relationship ہے نہیں پکا نہیں ہے ان دونوں میں Holding subsidiary relationship نہیں ہے اب سنو اس کے پاس 14% share ہے کیا ہوگا اس میں ایک information مزید ہو کیا آر ایل آر ایل holds 40% shares of TIL آر ایل بھئی اب کیسے KRL کے تی آئیل میں 40% ہے 40% پہ subsidiary تھوڑی ہوتی ہے مسل کے تی آئیل میں 14 14 14 14 14 اس میں بھی تھوڑی subsidiary ہوتی ہے ہاں جی ان کا directly majority of share کوئی بھی کم نہیں hold نہیں کر رہے تی آئیل میں majority of shares directly کوئی بھی لیکن indirectly کر رہے ہیں indirectly کا مطب ہے through subsidiaries اب لکھیں KRL is holding majority of shares of TIL through its subsidiary یعنی یہ indirect share holding اب یہ TIL KRL کی subsidiary ہو گئی ہو گئی لیکن کس KRL کی ڈسل کی نہیں کچھ سمجھ آئی بات مزید ٹویس لیکھ ہیں اگر اس کو شیئر کو کہیں 3 out of 7 directors کی power ہے کیا یہ subsidiary ہے اور یہاں پہ لکھ دیں کہ اس کے پاس 1 out of 7 directors کی 30 ہے جی اب hold سب 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 لیکشنشف بنے گا کیوں directly تو کوئی بھی composition control نہیں کر رہا indirectly لکھ لفظ لفظ indirectly interpretation سمجھ آئی indirectly لکھ لیں through subsidiaries holding subsidiary definition میں لفظ لکھا ہو ہے اس کو underline کر کے اس ساتھ لکھ لیں اس کا مطلب کیا ہے it means through subsidiaries through subsidiaries اچھا اگر اجازت دیں تو مزید اس کو upgrade کر رہو کیوں بتایا تھا ایک تو concept کی revient بھی ہو جائے گی اور پلاس چھوڑا کچھ advance level پہ چلیں گے ہم نے test discussion کو test discussion نہیں رکھنا ہم نے revient بھی کرنی ہے practice set بھی دھیان سے alert کو چینج کر رہا ہوں تھوڑا سا KRL holds 40% shares of NSL and NSL یہ concern family NSL holds 30% shares of TIL KRL اور TIL میں holding subsidiary relationship ہے نہیں ہے کیونکہ اس کے 30% ہے شیئر اس کا کوئی ہے نہیں یہ 40% NSL گیا اب سمیں KRL holds 25% shares of TIL اب بتائیے کیا ایک single question پہ ساری گیم اس پہ کیا TIL KRL کی subsidiary ہے کیوں نہیں ہے 25 plus 30 کیونکہ NSL subsidiary نہیں ہے NSL subsidiary نہیں ہے تو اس کی share holding count نہیں کرنی indirectly مطلب ہے سب subsidiary ہوگی تو اس کے share power کو add کرنا ہے ہم نے subsidiary نہیں ہے پھر نہیں کرنا twist ہے نہیں سمجھ آئی بات نہیں سمجھ دوبارہ سمجھ دوں چل چل یہ تھا ہمارا clear ہو گیا اس example کو اپنے پاس note کر لیں یہ ایک advanced topic میں آئی کیا تس کیا تھا چھوٹا سا concept ہے دکھنے میں ایک لفظ ہے directly or indirectly دکھنے میں ایک لفظ ہے indirect اس ہاں associate relationship ہے لیکن چکہ میں نے پڑھا نہیں ہو اس لئے میں نہیں بتانا چاہ رہا ہو لئے میں نہیں پڑھا ہو جب associate topic آگے ہم صرف holding اور subsidy ریلیشنشی بتا رہے کوئی پڑھلیم جی کوئی پڑھلیم نہیں آگے چلیں آگے چلیں بھائی رکوان مجھے کوئی concept discuss کرنا تو بتا دے چلیے پھر آگے چلتے ہوگے question 4 r کمپنی نوٹ کر رہے ہیں ٹائم چاہیے تو مجھے بول دیں میں تھوڑا روک جاتا ہوں ایک میرون پہ کریں چلیں بھوڑا بھوڑا مجھے پہ 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 ایک کمپنی دیوی کمپنی لیگل انٹیٹی and a distinct person from the shareholders do you agree separate legal personality ہوتی ہے کیونکہ وہ separate انٹیٹی کے طور پہ registered ہوتی ہے under the company's act لیکن یہ question صرف اس yes کرنے پہ ختم نہیں ہوگا آپ کو separate legal انٹیٹی کو explain کرنا پڑے گا اگر وہ ایک نمبر کا question پوچھتا تھا ہم yes کر کے آگے نکل جاتے ہیں چار نمبر کے ساتھ doctrine of corporate personality کہتا ہے مجھے نا doctrine of corporate doctrine کسے کہتے ہیں theory کو concept کو نظریہ نظریہ کو تو کونسا corporate personality یعنی corporate کا مطلب artificial theory of artificial personality کا مطلب کہا ہے کہ company ایک artificial person ہوتی ہے دنیا میں ایک تو ہم انسان ہیں نا ہم انسانوں کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہم انسان جن نہیں ہے جن تو ہیں لیکن اس topic میں جن نہیں ہے کہ ہم نے علاوہ ہے وہ کون ہے artificial persons ان artificial person پر یقین رکھنا کہ ہاں دنیا میں کچھ artificial person بھی exist کرتے ہیں جو natural person نہیں ہے نظر نہیں آئیں گے ہمیں لیکن موجود رکھتے ہیں ان کا نام استعمال ہوتا ہے ان کے نام سے بینک اکاؤنٹ کھلتے ہیں ان کے نام سے transactions ہوتی ہیں ان کے نام سے agreement ہوتے ہیں وہ کون ہے companies body corporate companies ٹھیک ہے یہ ہے doctor i know corporate personality کیا آپ کا اس بات پر اتقاد ہے یقین ہے کہ دنیا میں کچھ ایسی personalities بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہیں ان میں سے ایک کمپنی بھی ہے شاواز اس 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 belief کو کیا کہتے ہیں doctor i know corporate personality ٹھیک ہے ہم نے اس میں صرف yes no کرنا ہے کہ ہاں بات ہی کر رہے ہو کہ explain بھی کریں features بھی بتا دیں explain اسی یاد ہے کیا فرق پڑتا ہے corporate personality کے طور پر جسے has a common seal can sue others other can sue یہ بھی can sue 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 features ہے اور کیا features ہے اپنی liabilities کے لیے fully liable ہے خود perpetual succession separation separation of a بہترین بس یہی چھاپ دینا ہے ختم بے what do you understand by term special resolution بھائی وہ پرائیز کی دیر ٹی ہے پرائیز بھی لائے گا پیشل لائے گا دیفینیشن پوچھنی ہے یہ بھائی جو یاد کر کہیں گے کوئی نام دینا ہے پچاس والے لے کے نا بھائی سو والے نہ لے جانا special resolution کی ڈیفینیشن کون بتائے گا ایک دو تین چار پانچ بھائیز فرسٹ تھری فورتھ میجورٹی آف ڈیریکٹرز ییس مجھے تم پہ فخر ہے ابہ گیم گئی اب نہیں اب اگلی ٹیم میں دیکھیں گے ایسی ناگر کتنے اعتماد کے ساتھ آپ کو باری دیتی اب یہ دیکھیں گا شاہ بہش میٹنگ پونٹی دیز پنٹی وان دیز جرنل میٹنگ پونٹی وان دیز میجورٹی میمبر اللہ جانتا ہے پیٹنی اگزیکٹ ڈیفنیشن مجھے بھی نہیں آتا ہے ابھی ہے چل رہی ہے ڈیفنیشن ابھی ٹرین کہاں منزل پہ پہنچی ہے رستے میں ہے چلائیں جی ٹرین اپنے یہ سننا چاہتے تھے میں بھی سننا چاہتے تھے شاہ باش پچاس اربعہ آپ کے ہوئے ابھی اب ہی لے کے آ رہا ہے سپیشلیشن کی ڈیفنیشن میں کی ورڈز کون سے ہیں کی ورڈز کون سے ہیں جنرل میٹنگ تھری فور پریزنٹ پروکسی اور خاص طور پہ خاص طور پہ آخری رفض شارٹر نوٹس شارٹر نوٹس خاص طور پہ شاباش شاباش میرا کنسپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ جب کبھی کوئی ڈیفرنس پوچھتا ہے نا تو درمیان میں صفحہ درمیان میں لائن لگا کے لیفٹ رائٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے کیا یہ لازمی ہے لازمی نہیں ہے کچھ کنسپٹ میں ہم ایسے کرتے ہیں کتاب میں جو کنسپٹ آپ کو کمپیریزن کر فارم میں دیا گیا ہے وہ آپ نے کمپیریزن فارم میں لکھنا ہے لیکن بعض اوقات آئی کہ آپ کچھ دو ڈیفرنس پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ ہم اسے ڈیفرنس اس طریقے سے پوچھے کہ جو ڈیفرنس ہے یاد رکھیں جو ڈیفرنس آپ کو پیرلل فارم میں نہیں سکھایا گیا وہ اپنے پیرلل فارم میں نہیں کرنا ڈریکٹ کرنا یہاں پہ چونکہ اب وہ ڈیفرنیشن پوچھتا ہے تو کیا کریں گے ڈیفرنیشن لکھیں گے کمپنی لیمٹیل بائی شیئر کی اور لیمٹیل بائی گارنٹی کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے ڈیفائن کر دیں گے سٹیٹمنٹ فارم میں کریں پیرلل فارم میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے فور میں کوئی پرابلم کسی قسم کی کسی ضرورت کو ہائی بیڈ کلاس میں کوئی پرابلم ہے تو بتا دیجئے نہیں ہے تو بھی بتائیے تاکہ میری تک آواز پہنچے مجھے پتا چلے ہمارا آپس میں کنیکشن سٹیپلیشڈ ہے ہائی بیڈ کلاس میں شابر 5 what is meant by the term as described under the provision of companies act 2017 میمبر کی ترم کا مطلب کیا ہے میمبر میں تین سویشن سبسکرائبر شیئر ہولڈر اور پسنگو اگریز تو کنٹریبیو تو دیسر اینڈ ہوس نیم ایز اینٹرڈ اینڈر جیے ہوس نیم ایز اینٹرڈ یہ لازمی لکھنا ہے آپ یہ نہیں بھولنا یہ تین سویشن ہے جن میں اگر وہ اسی قیشن کو اس طریقے سے پوچھ رہے کیا کوئی پرسن کسی کمپنی کا شیئر ریکوائر کیے بغیر اس کا میمبر بن سکتا ہے کیا کسی کمپنی کے شیئر یہ اسی کنسیٹ کو پوچھ رہا ہے میمبر والے کو لیکن اب کی بار تین نہیں دو پوائنٹس پوچھ رہا ہے ایک سبسکرائبر والا اور ایک لیمٹیڈ بائی گارنٹی والا کلیر میرا خیال کی سننے میرا خیال یہ کمپنی کے لیے خرچہ ہوا تھا لائر کو کمپنی کے لیے انگیج کیا تھا تو کمپنی کو پیسے دینے چاہیے ہاں اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے کیونکہ یہ ایکسمنس بیفور انکارپریشن ہوا تھا تو کوئی بھی پرسن اس وقت کے ایکٹ کے لیے لائبل نہیں ہو سکتا جس کے لیے وہ جس وقت وہ ایکزیسٹ نہیں کر رہا تھا ایکزیسٹ کیونکہ اس کی انکارپریشن سے پہلے کے ایکسمنس ہے اس کے لیے کمپنی لائبل نہیں ہے بھائی جان یہ بھائی جان سیکنڈ ورلڈ بارڈ کے لیے لائبل ہو سکتے ہیں جنم سے پہلے ہو چکے لیکن تھرڈ ورلڈ بار کے لیے ریسمنس بیل ہو سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں ان کارپریشن سے پہلے کے لیے ریسمنس بیل تو نہیں ہوں گے نا لیکن ایک سیچویشن ہے ہو سکتے ہیں جیسے آئی ایم ایف سے کرزہ ان کی پیدایش سے پہلے لیا ہوا ہے لیکن کیا یہ پاکستان کے شہری ذمہ دار ہے کہ نہیں اس کو دا کرنے کے لیے ہاں تو ہر سیچویشن میں کنسیپٹ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کمپنی کی ان کارپریشن سے پہلے کے جو ڈیٹس ہیں پہلے سے کمپنی کے لیے لائبل ہے جنرل اولین نہیں لائبل لیکن ایک سیچویشن ہے جس میں لائبل ہو سکتے ہیں کیا آرٹیکلز میں لکھ دیا جائے آرٹیکلز میں لکھ دیا جائے ٹھیک ہے تو چونکہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہو گا ہے کہ جو انٹرنیشنل لون لیا جائے گا پاکستان کی حکوم پاکستان کے شہری اس کے لیے لائبل تو اب جو پیدا ہونے والے ہیں چاہے انہوں نے لون نہیں بھی لیا ہوا کیونکہ آئین میں لکھا گیا جس طرح پاکستان چلانے کے لیے پاکستان کا آئین ہے اس طرح کمپنی چلانے کے لیے کمپنی کا آئین ہوتا ہے وہ کیا ہے آرٹیکلز کوئی پرابلم جس میں سکس میں چلیں سکس کا پارٹ ہے انٹر دا پرمیونز آف کمپنیز ایک ٹو سان سیون سیون ایک سپنی بارڈی کارپیٹر کارپوریشن یہ کوئی پہ بارڈی کارپیٹر کارپوریشن یہ تو سور پے کے لیے سوال اچھا انتظار اسی چیز کا کر رہے تھے کسر ہے تھوڑی سی ہاں ہاں پچاس ارمے ڈن کار پچاس ڈن کار ٹھیک ہے کمپلیٹ ڈیفینیشن نہیں انہیں بتائی جیسے انہوں نے بتائی تھی نا چلے ایک میں اٹھائرے یا تو پچاس میں ڈن کرو یا ان سے ڈیفینیشن سننے تھے اگر ان کی ڈیفینیشن ان سے بہتر ہوئی تو ان کو سو رپیہ ورنہ ان کو سو رپیہ چوز کر پچاس ڈن کرنا ہے جلدی کر پچاس ڈن دیں بی سٹیٹ دا لیابیلٹی آف میمبرز کیرینگ آن بیزنیس آف ایک کمپنی ایکٹ چلے اب ان کو بھی چانس دے دیتے ہیں کہ انہوں نے کار ڈیفینیشن نہیں لے لیوں گو ساییی گو اس نہ کریں میرا سوال میری مرضی ایسے نہیں جسے مرضی پوچھلو اب آپ بتائیے پچاس ڈیفینیشن لیے سو بھی سٹیٹ دا لائیبلٹی آف میمبرز کیا رہی ہے اگر لیس دن منیوم نمبر سے کام کریں تو کیا لائیویلٹی ہوگی وان ایٹی ڈیز اگر گزر جائیں تو وہ میمبر پرسنی لائیبل ہو جائیں گے بس ختم ہوگیا کنسرٹ وان ایٹی ڈیز کے بعد جن کو پتا ہو وہ ایک اور یہ اور جو ڈیٹس وان ایٹی ڈیز کے بعد والے ہیں ان کے لیے ان کے لیے اچھے اچھے سنے ساڑھے بائیس ملے گے ان کا بھی پچاس دے دیجئے گا اچھے سکانے ملے گے بے کلیر یہ اس میں کئی پرابلم تو نہیں ہے آگے چلتے نیکس ٹیس ٹو بلکل ٹیس ٹو کل نہیں کروانا آج کروانا سیکیو بھائی چاہے نہیں ہے ان کے آریے بھائی چاہے ہیں جس ٹو بھائی چاہے ہیں کتنے دن 30 ڈیس تیس دن بی نہیں بک میں 30 ڈیس ہی لکھا ہوگا بک میں 30 ڈیس ہی لکھا ہوگا بی وٹ آر دا پرسنل انفرمیشن سبسرائبر وڈ سٹیٹ وائل سائننگ میم رینڈم آف سوسییشن بھائی مجھے بتائے گا پرسنل انفرمیشن کیا ہے بتائیے پرسنل انفرمیشن کیا ہے موبائل نمبر فیس بک اڈر ایم کیا ہے نیم بلا ختم ہوگا اکپیشن نیشنالیٹی فادر حزبن نیم ریزی ڈینشل اڈریس ایم ایم ایسا ایم ایسا سپیسیفیڈ انفرمیشن شہباش ایک بی کوسیسن 2 part a a shareholder of rawymills limited requested the company for a copy of memorandum and articles of association shareholder ہے آپ کو یاد ہے ایک بروکر والی example وہ کیا تھا گل اریزونا limited جس میں وہ شیئر ہولڈر نہیں تھا بروکر تھا بروکر memorandum articles رہنے چلا گیا تھا اس کو memorandum article ملا تھا بھگا دیا تھا ہم نے باغ جاؤ صرف memorandum پھر اس کے بعد the company sector refused to provide the same اب کی بار بھی company سیٹری نے کہا دیا نہیں ملنا memorandum articles is company سیٹری جسٹیفائیڈ انہیز ریفیوزل سٹیٹ دا لیگل پروین یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یاد رکھیں شیئر ہولڈرز کو پروسپیکٹ ملے گا ضرور کاپی لیکن اگر وہ پریس کرائیڈ فی پے کریں گے یہاں پہ چونکہ اس نے فیز کی بات نہیں کی ہوئی اس لئے ہم کیا کریں کہ اگر شیئر ہولڈر شاب باش دونوں بہترین بہترین اگر شیئر ہولڈر نے فیز پے کر دی ہے تو پھر یہ memorandum articles کی کاپی ملے گی اور اگر فیز پے نہیں کی تو کاپی نہیں ملے گی پھر جسٹیفائیڈ نہیں ہے کلیر جی آگے چلیں نیکس question 3 part ہے part b question 2 part b ایک company wishes to borrow a loan for the purpose of its business can it do so even if no express provision is contained in its memorandum of association کیوں borrowing power ہوتی آ رہے کی بلکل deemed borrow money company is deemed to borrow money اس کا specifically memorandum یہ article میں لکھا ہونا ضروری دیکھیں اگر shares issue کرنے ہونا وہ memorandum میں لکھا ہونا ضروری ہے memorandum میں capital class ہوگی اس میں share register ہوں گے پھر company share issue کر سکتی یا بھرنا نہیں کر سکتی لیکن amount borrow کرنے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ memorandum article میں لکھا ہو اس کے بغیر بھی باروں کیے جا سکتے ہیں یہ concern ہمیں پتا ہے نا آگے چلیں next question 3 part a a change in the name of company requires a special resolution and approval of registrar in writing explain exception to it نام change کرے تو registrar کی approval چاہیے نا کس case میں جب status change ہو رہا ہے یعنی status change ان سے مراد کیا ہے جب company کے نام میں کچھ لفظ add یا delete کرنے ہو کون سے public private guarantee smc یہ الفاظ add کرنے ہو یا delete کرنے ہو ان کے لیے پھر registrar کی approval کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے نام mention کرنے یاد ہے نا three part b subscriber of messers dairy products ڈیری پروڈکس پرائیویٹ لمیٹیڈ submitted documents to the registrar of company for registration but inadvertently inadvertently کا مطلب کیا ہے غیر ارادی طور پہ انجانے میں ان سے غلطی ہو گیا company was registered as messers ڈائری یہو گئے ڈائری uh père کاما Britip ایک ریکٹیفیکیشن والی اور ایک چینج والی یہاں پہ ہم نے کون سی والی لکھنے ہیں ریکٹیف کیوں بھلا ریکٹیفیکیشن والی پہلے اس نے کلیر لی بتا اس نے خود سے بتا دیا مجھے ریکٹیفیکیشن والے چاہیے تو ریکٹیفیکیشن میں کیا یاد ہے آپ کو کیا کیا سیپس تھے کیا کیا سیپس تھے ریجسٹر آرڈر ایشو کرے گا کمپنی نے کتنے عرصے میں کمپلائنس کرنی ہے اور اگر کمپنی آرڈر کو کمپلائن نہیں کرتی ریجسٹر آر خود سے کوئی نام سیلیٹ کرے گا اور کوئی پرابلم مجھے 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 پاکستان ڈسکس پرویانز آف تکمی دا 2017 ریلیٹنگ ڈو دا فالوئنگ پہلا کنٹینٹس پرینٹنگ اینڈ سگنیچر آف آرٹیکل سو سیشن اچھا جن میں رکھے گا پارٹ اے میں اس نے ہم سے تین چیزیں پوچھی ہیں کنٹینٹس پرینٹنگ اینڈ سگنیچر آرٹیکلز کے آرٹیکلز کے کنٹینٹ کے بارے میں رول کیا ہے کون سے کنٹینٹس آرٹیکلز میں ہوں گے کیا پڑھیں آپ نے ہاں وہ کنٹینٹس جو کنٹینٹس لیسٹ پڑھی تھی ہم نے پندرہ بیس تھے کوئی سے تین چار بتا دیں بیزنیس وائنڈنگ اپ اکاؤنٹس ڈیوڈینڈ ڈیریکٹرز پاور ڈسکوالی فیکیشن بلکل ٹھیک ہے تین چار کافی ہے نیکس پرینٹنگ آرٹیکلز اسو سسیشن کی فرنٹنگ کے بارے میں کیا رول ہیں لیکنٹنگ کے بارے میں کیا رول ہیں کیا آرٹیکلز کو پرینٹڈ گھنا چاہیے کہ pdf فارم میں چلے گا پرینٹڈ فارم میں سیکوینشلی پیرا گراف کو سیکوینشلی پری نمبر ہونا چاہیے پری نمبر کو ایک بھائی کہے اس وقت دیکھ جائے میں یاد نہیں آرہ پیرا گراف کو سٹیک بائے سٹیک بہے ہونا چاہیے سٹیپ بے سٹیپ ہونا چاہیے اسے پری نمبر یاد نہیں آیا ہوگا بھائی کو ہم نے پھر اس کو اوکی کر دیا نہیں کہ کوئی بات نہیں سٹیپ تو لکھ دیا ہے نا سٹیپ بے سٹیپ پیراغراف ہونا چاہیے لیکن پری نمبر ہونا زیادہ بہتر ہے پھر اس کے بعد سگنیچر او فارٹیکل جو اسے ہوئی ہے سگنیچر ہونا ضروری ہے کس کے سگنیچر ہونا ضروری ہے سبسکرائبرز کے اور ویٹنس کے بھی شاواز ریجسٹریشن آف آرٹیکل اپسوسییشن کیا ریجسٹریشن کی ضرورت ہے آرٹیکل جسے ہوا ہے ریکوائیڈ ہے اگر کسی ہاں وہ ایک کمپنی تھی اس کے لیے ریکوائیڈ تھا بھائی ہاں وہ کون سی کمپنی تھی یہ ہی تو ساری بات ہے بتانی ہے ٹائپ آف کمپنی کمپنی لیمٹیڈ بائی شیئر کے لیے ریکوائیڈ ہے کے ریکوائیڈ نہیں ہے ریکوائیڈ نہیں ہے لیکن کمپنی لیمٹیڈ بائی گارنٹی اور ان لیمٹیڈ کے لیے ریکوائیڈ ہے اور اب 50 lernen کا سوال کمپنی لیمٹیڈ بائی شیئر اس کے لیے میمونٹرینڈم اور آرٹیکلز کا فارمنٹ دیا گیا ہے تیبل میں تیبل کمپنی لیمٹیڈ بائی گارنٹی اور ان لیمٹیڈ کمپنی کا تیبل بتائیے آپ نے چیک کرنا ہے میرے بھائی صحیح بتا رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں مرنٹوں اور آٹیکل کا فارمیٹ لا نے بتایا ہوئے نا میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں لیمٹیڈ بے گارنٹی اور ان لیمٹیڈ کمپنی کا ٹیبل کونسا ہے صرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ریوائز کرنا ہے ریوائز کرنا ہے ٹھیک ہے ان چاہتے ہیں اس کوئیسٹر میں نہیں پوچھ رہا آٹریشن آف آرٹیکل آف سوسییشن آفٹر ایسی ریجیسٹریشن اس میں کلیر ہوگا نا لیمٹیڈ بے شیئر کے لیے ضروری نہیں آرٹیکل جس طرح کروانا وہ مارڈل آرٹیکل بھی اڈاپٹ کر سکتی ہے اور جو لیمٹیڈ بے گارنٹی اور ان لیمٹیڈ ہے اس کے لیے ضروری ہے ریجیسٹریشن یہ کیا ہے آلٹریشن آف آرٹیکل آلٹریشن ہو سکتی ہے کیسے ہوگی شاباش یہ بات اگر کسی کے رائٹس ویکٹ ہو رہے ہیں کسی کلاس تو سپیشل لائزولیشن تو ہوگی ہوگی اس صورت میں بھی مزید اس افیکٹڈ کلاس کے ثری فورٹ کی اپروول بھی چاہیے یہ افیکٹڈ کلاس کا جو ثری فورٹ ہے یہ ٹوٹل کا چاہیے کہ پریزنٹ کا ٹوٹل کا سپیشل لائزولیشن پریزنٹ میمبر کی جہاں پہ یاد رکھیں سپیشل لائزولیشن کا لفظ ہے وہ پریزنٹ کا ہے جہاں کہیں ثری فورٹ آ جائےنا پورے کم دینہ میں جہاں کہیں ثری فورٹ آ جائے آپ نے کہنا یہ ٹوٹل ہے یہ جھٹکا بروز ننجا بروز لہنے جا پروز ہاں ہاں ہاتھ ہاتھ رہے جیسٹرار کلیر 5 39 اپریل 2012 امرانڈم امسی بھی ح شیشن آف بی لیمیتر آس پاس علیہ ورنگی فائل فاری جسٹریشن آف ورنگی آفیس آف ری جسٹرار حی ورن پچیس مائی دو ہزار بارہ کم پر شیشن آف حسین آفیس 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 آفر ورنگی memorandum in which their registration was refused ایک منع ٹھائریں یہ جو registered office ہوتا ہے یہ تو incorporation کے بعد 30 دن کے اندر اندر بتانا ہوتا ہے تو registrar نے letter لکھا ہے جو ان کو پیرا پہلا سوال تو یہ ہے registrar نے کسی address پہ لکھا ہوگا address or incorporation کے بعد ہوتا ہے ہاں communication یاد ہے جب memorandum article register کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ address for correspondence دیتے ہیں وہ اسی پرپس کے لئے دیتے ہیں تاکہ communicate ہو جائے کہ مسئلہ مسائل ہے انہوں نے کہا جی ریشیشن آباز refused کیوں on the ground that the object stated in the memorandum were inappropriate انہوں نے کہا آپ نے لکھا ہے smuggling کریں کہ اسلاح کی یہ مناسب نہیں لگ رہا کچھ اس کو چینج کر دیں آپ کی میر باندی نہیں کہاں پہ رہے ہیں کیسے پہ رہے ہیں اسے نہ کر رائے نا اچھا اچھا چلے ڈاز بھٹ کو ایکس Anatomy ڈسکرائی بھٹ کو ایکس ایکس ان سی ڈسکرائی بھٹ کو ایکس ایکسیں ڈسکرائی بھٹ کو ایکسین ڈھی ویلیلیٹس ایکسن ڈالو کامی زی نہیں ڈسکرائی بھٹ کو ایکسن کیا خورس ایکسن ہو گا ڈھر دیکھ وہ دیکھ اس کو دیفیشنسی کو ریموب کر کے میمریمڈم آرٹیکل ری سبمیٹ کروائیں اور دوسری آپشن کیا ہے ویڈین تھرٹی ڈیز کمیشن کو اپلائی کریں اور جب کمیشن فرض کیجئے اگر کمیشن بھی ریفیوز کر دیتا ہے اس کا اٹسین فائنل ہوگا یہ پڑا ہوئے نا شاہ باش فائی میں کوئی پرابلم جی جی سیکس سپورس فاؤنڈیشن گارنٹی لیمٹیڈ چھوٹے بھائی کا حصہ بھی مانگ رہا ہے چھوٹے بھائی کو بیچو چھوٹا بھائی جب کمیشن پڑھنے آئے گا اس کو اس وقت چاہ پلائیں گے ابھی چاہ نہیں پلائیں گے اس کو نہیں ملے چاہ وہ سنا آپ نے جس چاہ میں چاہ نہیں اسے چاہ میں نہیں پڑا تھا میں نے ختم ہو چکی ہوتی ہے آپ کو چھ ساتھ منٹ ہو گیا پورے کا پورا کپ ہے تو ہین گھنگ یا کریں چاہیے بسکٹ چل کے آئے گا سپورٹس فانڈیشن گارنٹی لیمٹیڈ لیمٹیڈ ہی ریزار تو انکریز لیابیلٹی اوٹس میمبر فرم روپیز فیفٹی تھاؤزند تو فائف انڈر تھاؤزند بائی آلٹریشن آف لیابیلٹی کلاس آف میمبرینڈم آسوسییشن اب دیکھیں میمبرینڈم کی آلٹریشن ہو چکی ہے میمبرینڈم کی آلٹریشن ہو چکی ہے اور اس میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ میمبرز کی لیابیلٹی فیفٹی تھاؤزند سے بڑھا کے فائف انڈر تھاؤزند کر دی جائے کیا یہ چینج ایفیکٹیو ہو گیا دیکھیں سپیشل آلٹریشن اسے کروا دی ہے اس کا مطلب یہ ہوا سپیشل آلٹریشن پاس ہو چکی ہوگی اور اس کے مطلب ایک آلٹریشن ہوگی ہوگی لیکن یاد رکھیں اگر آلٹریشن سے کسی کے رائٹس یا لائیبیلٹیز ایفیکٹ ہو رہی ہونا تو پھر صرف سپیشل آلٹریشن سے کام نہیں چلتا اگر رائٹس ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو ہمیں ایفیکٹڈ کلاس کی تھری فورت مجورٹی چاہیے اور اگر لائیبیلٹی ایفیکٹ ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے تو ہمیں اس کے ریٹن کنسنٹ چاہیے جس کی لائیبیلٹی انکریز ہو رہی ہے اس کی ریٹن کنسنٹ کے بغیر یہ آلٹریشن سپیشل آلٹریشن پاس ہو بھی گئی ہے نا تو ویلیڈ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں تو یہاں پہ لائیبیلٹی انکریز ہو رہی ہے اگر سپیشل آلٹریشن پاس ہو بھی گئی ہو تو کیا یہ چینج ویلیڈ ہے نہیں ہاں جی یہ ایفیکٹ نہیں ہوگی لیکن آگے بتا دینا کہ کب بائنڈنگ ہو سکتی ہے اے تھری فورت والی بات کریں گے کہ ریٹن کنسنٹ کی بات کریں گے تھری فورت والی بات رائیڈز کی ویرییشن کے لیے ہے اور یہ ریٹن کنسنٹ والی بات لائیبیلٹیز کے لیے ہے نمجھ آئے چلے یہ دو ٹیسٹ آکے بس اتنی سے بات دونوں ٹیسٹ کی ڈسکیشن ہو گئی امید ہے آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھی ہوگی صرف ڈسکیشن نہیں ہوگی تو یہ لینین کو چاہے دیجئے چاہے دیجئے آپ ایسا کیجئے گا جاتے ہو پچاس پچاس پکڑ لیجئے گا اوپر کینڈین سے پی لی جائے بھائی چلے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہاں اللہ حافظ